اسلام علیکم پردیت سی بابو یور انفو چینل کے ساتھ میں ہوں عدی جمیر آج ہمارے ساتھ حافظ صاحب ہیں ایک اور ویڈیو میں اور آج یہ ویڈیو کا ایک ایسا مردل ہے جس میں ہم آپ کو یہ بتانے والے ہیں کہ حافظ صاحب کس طرح سربیہ سے بوسنیاں پہنچے اور انہوں نے کیا کیا تکلیفیں برداشت کی اس سے پہلے پھر ایک چھوٹی سی رکویسٹ ہے کہ ہمارا یہ مقصد بلکل بھی نہیں ہے کہ ہم اس کام کو پرموٹ کر رہے ہیں ہمارا مقصد یہ ہے کوئی بندہ بھی ہلی گلانے کی کوشش نہ کرے ابھی وہ حالات نہیں رہا چکے آئیے حافظ صاحب چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جب یہ سربیہ سے نکلے ہیں تو ان کو آگے کیا کیا مشکتہ پہ تھے جی حافظ صاحب سب سے پہلے سلام علیکم جی والیکم سلام علیکم حافظ صاحب آپ یہ بتائیں کہ جب آپ نے سربیہ چھوڑا تو سربیہ چھوڑنے کی کیا وجہ تھی اور سربیہ سے بوسنیاں کتنے پیسے آپ نے دیئے جی بوسنیاں جانا چاہے ہیں جی جنٹ نے ایک ٹائم دیتا ہے تجھے اے تری ہائی دن تجھے بوشنیاں انٹر ہوئے تھے انسانو دسیاں سیئے انسانو کے ایم جب تریف مکارا تھے تقریبا تجھے بوشنیاں تجھے تجھے بوشنیاں تجھے تجھے اس کے س Timepost ڈیتینوں سیئے re gone Nikki par출 ایک ٹائmbے تجھے 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 ندبر ایک ٹائم ندبر اکر عشم ہو کہ تسر اے بسیارہ بیرہی بیچ رہے ہو سربیہ جڑی کہڑا نہیں جو بلگرار کیا موجہ ہے جی شاید ہو یہ پناہ نہیں جو نا جی تھے افغان پارک بھی ہے جی افغان پارکتے ہیں جی افضا جو سربیہ سربیہ تو جل بوسنیا جاندے نے کیا راستے ویچ کی ہوتے تسی ویکھیا جی جنو سربیہ تو بوسنیا جل جاندے نے نا سختی ہے ہر باردر سختی ہونی ہے کیونکہ نا سا لکھو ڈاکو میں نے اسی تقریب چوڑی جی رہنا راستہ تیہا کر کے جاندے سے یہ بوسنیا جی سربیہ درمیان میں ایک بہت وڈی نا رہے ہو بھی کئی ٹوپ آری کسٹی ہونی ہے اور دیتے پارک کرنی پینجی ہے نا سا ڈینکر ہونڈا جیڑا وہ ٹوپ جب آکت سانوں پانی پانچے سے بندیاں ڈینکر ہونڈا سانوں پارک لاندے جی جو پارک کی تھی تو انہوں گو پیدل ٹوڑے ہاں نے یا گھڑی تو چون لائے گئے ہی جی دو پارک کی تا ہی تقریباً جیڑا نا ادھا کھنٹا سے بھلکا کے وہ تھے پوائن سی گھڑیاں گو آگئی ہیں جا وہ گھڑیاں نے چوکے تسانوں نے بوسنیا جیڑا تسانوں نے کہتے ہیں جی ڈینکر ہونڈا تقریباً پندرہ منٹ پچھے تسانوں نے پہلا طور پہنٹ شہر ہوتا برو اسے پارک کی توجہر ہیں جو بے گیئے ہوئے صرف میں�가 logging کی اسٹریا ہے طرف ہم نے اسٹریا کی اٹھو رائے republicanا ، جو بعض کم پہنما کے پاس شروں لمسٹا ہے تو اسٹریا کی اٹھو رائے وز termا چیھے دیو Decre آپ نے کیمپ آثیت ہے؟ کمپ آثیت ہے، کیمپ آثیت ہے؟ آپ نے کیمپ آثیت ہے۔ ہمیں چل دفعہت ہے، ٹک 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 درے گی۔ آپ اسے چلی کا چاہئے اور کہ اچھا ہے۔ کیمپ آثیت ہے؟ آپ نے کیمپ آثیت ہے؟ نہیں رہا ہے۔ اس سے ملک کریں ، اگر ہم صلاح کرنا بھی دیتا کہ اسے پلیس سے پلیس تھے، تو اسی واپس تود لے جاؤ تو اسٹے پیپ پر لاؤ دے پھر تسی انٹر ہو سکتے آپ نے اسٹے پیپ پر تسی نیزوں میں بنوائے آپ نے اسٹے پیپ پر نہیں سراور کامپ چھے اندر جی جارہاں شیر آندر سٹے پر لیاو سراور کام دل آندر سراور کام کردی روٹی ان گھرانوں نے جھو اپنی ٹوکن اپنی ٹوکن کو اپنی ٹوکن کو کھائید ہی کوئی لگتا ہے تو کوئی ہی کھا رہے گا تو وہ انشاءاللہ سسٹم ٹھیک سی مطلب جنہا انشاءاللہ سسٹم کوئی نہ آدھا بہتر سی بڑھ ٹھیک سی اللہ را شکر ہیں جنہا کوئی بہتر تھے جو حافظہ وہ کیمپ پر کنے کوئی لوگ سانو تھے کے کڑے کڑے ملکان دے لوگ سانو تھے کیمپ تقریبا تقریبا زار پندرہ سو جنہا بہت سی وڈا کیمپ سے ہی پاکستانی افغاوان، ارب ملکد، بہت سارے فیملیاں تھے تقریباً زار پندرہ سے لوگ تو یہاں وضع ہے تو کی اندر اس کیمپ میں چلے ہو؟ جی اسی ایک کیمپ چھے دو ٹائمیں نہیں رہے ہیں اوہ دی رین دی وجہ ساتھے کو دے جانے ہیں ساتھے پہلاں تھے ٹائمیں چھاڑے بنے تھے ساتھیں تو بہت ہی ہی حراف ساں جیدو ہیں بندہ پھارک کر ڈپورٹ ہوں لہے ہی بندے لہاکٹ ہوں جانا کہوں گے بندہ بہت ہی تکلیفہ لگے ٹائمیں اپنی مندل دے کامیاب ہوں دی کوشی کردہ پر بندے دا ہے جنہا قسمت جنہاں بندے نے نہیں ساتھ دین دیا وہ تو بلا فارکت ہے جنہاں زفر تسی کنی دیر تسی اپنا کیمپ چھڑے آتے یا گئے تسی کتھے گئے ہو جی جنہاں میرے تے پیداں دے بڑے چھلے بنے تھا جنہاں دوائشوائی کیمپ دے ویٹوین جنہاں چار پائنٹ دے رہے ہیں پر سالا ایک گرین کارڈ بنا روٹی آیا کارڈ بنا روٹی بھی کھانے تھا دانوں کپڑے بھی دینے تھا سیئے جنہاں ساتھی آراد چھلے چھلے دوائش ہوئی ساری طبیعہ ٹھیک ہو گئی ہے پھر ہی دوسرے کامپ دول گئے دوسرے کامپ کتھے گئے بیرے کامپ دے بیرے کامپ دے بیرے کامپ کے رشیر بیچے جی اور بوسنیا زیرا رونا وہ ڈاکاں پر جیرا ڈیشریہ دے جہاں باڑا دے لگتا مطلب اینڈالہ شہر جاڈا بوسنیا زیرا بوسنیا زیرا جنہاں ڈیشریہ دے بیہاج دے اٹھے آیا تھے تسی کامپ پہ چلے گئے ہوں جی کامپ جو بار پانچ سات دیا رہے گا ہوں گے اوٹھے ستیا زمینہ نے بیچے جی رہنا اوٹھے دوڑھے لوگ بھی رہی جی رہا یک اوڑت ماما ہوندے تھا اوہ سانو جی رہنا راشن بھی دیا جاندے تھا رو ٹی وی بہت ہی سادے پاکستانین بہت ہی حدمت کردے تھا سانو کپڑے اور ناظنو بیستے دیتے تھا پاکستانی زمینہ اور نینے زمینہ نے بیچے جاتی تھا ساندے بہت ہی زمینہ سے ساندے ہو بہت ہی کیونکہ کامپ جی جاندے تھا ہمٹے کامپ جی سانو نہیں تھا ورن دیندے اور ورن دی وجہ ساتے کو کامپا رہے کار کوئی نہیں تھا اوہ پھرہ تسی کدوں اگے کروشیا سے نکلے کنی دیر تسی اتھرے ہو بہای سے ویچے اسی بہای سے ویچے جی رہے بیرے کامپ دے ویچے انتہا دے اندر جی رہے تھا جنار۔ ۔ حسوس رہے اللہ دوست سㅠㅠ ۔ میں نے اپنا کار دیتا ہی اوہ کار دے ویچ میں بیرے جینا کیا پہنچ پہنچ سے مجھے گا مجھے گا میں نے جانا نا جہاں بنے دنڈاکٹرنو چیک رایا چوڈہ پندے راڑھنا دے دے دنڈے دے دو ایشو آئی دے 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 لے پھر دے در ایک کمڑا دیتا ہے کمڑے دے ویچ چکریبہ دے تکریبہ میں آتھے بس یہاں ملاذا اکبر اللہ اکبر تو ناظرین آپ نے دیکھ لیا کہ آپ نے بتایا کہ کیسے یہ سربیہ سے بوسنیاں پہنچے اور بوسنیاں سے کس طرح سے کرتے کرتے یہ بوسنیاں کے ایک نکر سے لے کہ دوسری نکر تک کیسے یہ پہنچے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک یہ کیسے پہنچے کیا کیا انہوں نے مشکلیں برداشت کی اور کیسے یہ وہاں پہنچے اور پھر انہوں نے بوسنیاں کے اندر کتنا ٹائم اپنا گزارا اور جیسے کہ یہ بتا رہے ہیں کہ کتنی ڈنکیاں گئیں انشاءاللہ میں نیکسٹ پارٹ میں بتاؤں گا کہ انہوں نے جب بوسنیاں سے اٹری کے لیے کیسے سٹارٹ گیا اور کیسے یہ نکلے تو انشاءاللہ یہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اور ساتھ میں کچھ چیزیں بھی دکھائیں گے کہ کیا ان کے ساتھ واقعت ہوئے کیا واقعت پیش آئے تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے دعویوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ